ہیلو وی برز ویلکم بیک تو مائی چینل کیرین شیرلین ڈریم برلت امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بات کہ جو چینل پہ نئے آئے ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اور جو پرانے ہیں ان سب کا شکریہ کہ آپ سب بہت اچھا چھے کومنٹس کرتے ہیں اور ویڈیو کو فل دیکھ کے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو فل دیکھ کے پھر سبسکرائب کیا کریں تو چلیں آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں ساگ تو یہ ساگ کٹ کے میں نے رکھ لیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیچکی میں تو اب اس میں ٹیمارٹر ڈالنے ہیں مجھے ٹیمارٹر بھی میں نے بس اس طرح رفلی ہم نے کٹ کرنے ہیں اور ہری مرچی کٹ کے رکھی ہے لسن ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ لسن ہے اور ہری مرچی کٹ لی ہے میں نے تو اب اس کو میں رکھتی ہوں چولے پہ ساگ میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ تھوڑا اس میں پانی ڈالا ہے اور لسن پیاز سوری لسن، ٹیمارٹر اور ہری مرچی ڈالی ہے تو اب اس کو کرتے ہیں کور تاکہ یہ پکتا رہے تو پھر آپ کو باقی کی ریسپی دکھاؤں گی تو دیکھیں ویورز ساگ کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کو لگاتے ہیں گھوٹا تو میں آپ کو گھوٹ کے دکھاتی ہوں ساگ یہ ہے ساگ گھوٹنے والے جس سے میں لگا ہوں گی گھوٹا اس کو دیکھیں ویورز گھوٹا میں نے لگا لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اب اس کو رکھتے ہیں چولے پہ تاکہ جس کے اندر پانی ہے وہ خوشک ہو پھر تڑکہ لگائیں گے اس کو دیکھیں ویورز گھوٹا میں نے لگا لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اس کو رکھتے ہیں چولے پہ تاکہ جس کے اندر پانی ہے وہ خوشکو پھر تڑکا لگائیں گے اس کو دیکھیں ویورس ساگ میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی خوشکو اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ تقریباً ایک ٹی سپون میں نمک شامل کیا اس میں تو دیکھیں ویورس نمک شامل کر دیا ہے ساگ میں اور اب اس میں میں شامل کرتی ہوں یہ دیکھیں تو اب اس میں شامل کرنے لگی ہوں میں یہ آٹا آٹا شامل کر دیا اب اس کو اچھی طرح میں ہلاوں گی آٹا شامل کر دیا ہے میں نے اور اچھی طرح پکاریوں آٹا ڈال کے آٹا ڈال کے ڈالنے سے یہ ہے کہ جو ساگ کا پانی ہوتا ہے وہ جلدی آٹا جو اس کو اپزرف کر لیتا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو پانی بھی کم نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں تڑکی کی تیاری بھی کرتی ہوں تڑکہ لگانے کے لیے لسن میں نے کٹ لیا ہے اور اب اس میں میں آئل شامل کر رہی ہوں تو ہمارے یہاں لسن کا تڑکہ لگتا ہے ساگ میں آئل ڈال دیا ہے اور میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے تو بس یہ لسن ہمارا براؤن ہو جائے گا تو میں اس کو ساگ میں شامل کروں گی لسن جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے تو میں شامل کرنے لگی ہوں اس کو ساگ میں لسن جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے تو میں شامل کرنے لگ ہوں اس کو ساگ میں کبھی لگ چکا ہے اور ساگ ریڈی بھی ہے لیکن آپ کو ڈی شاوٹ نہیں کر کے دکھاؤں گی کیونکہ میں ابھی اس کے ساتھ بناوں گی باجرہ مکعی اور چاول کے آٹے کی روٹی تو اس کے ساتھ آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی کبھی لگ چکا ہے اور ساگ ریڈی بھی ہے لیکن آپ کو ڈی شاوٹ نہیں کر کے دکھاؤں گی کیونکہ میں ابھی اس کے ساتھ بناوں گی باجرہ مکعی اور چاول کے آٹے کی روٹی تو اس کے ساتھ آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گے کور کر رہی ہوں پھر آپ کو ڈی شاپ کر کے دکھاؤں گی روٹی